اب سیدھے سیدھے پاور آف ایلیمینیشن پر ہی بات کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے کل آپ سب سے وائدہ کیا تھا کل میں نے آپ سب کے سامنے ویل فریڈو پیروٹو کا صدحان ترکھا تھا ایک گھٹنا میں اور آپ کو بتانے سے روک نہیں پا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے جہن میں اتر جائے بہت گہرے پرویش کر جائے صرف اس لیے نہیں کہ سیویل سرویس ایگزامینیشن میں یہ آپ کے کام آئے گا بلکہ اس لیے بھی کہ پوری زندگی میں یہ آپ کے کام آتی رہے گی یہ بات تھامس الوائی ایڈیسن کا نام آپ نے سنا ہوگا میری یہ آدرش رہی ہیں ان کی جیونی میں نے پڑھی ہے اور بہت ویعاپک روپ میں پڑھی ہے اور پڑھی ہی نہیں ہیں بلکہ اپنے اندر اتاری بھی ہے تھامس الوائی ایڈیسن دنیا کے تھوک آوشکارک جتنے آوشکار انہوں نے کیے کسی نے نہیں کیے بہت ہی مہنتی اور ان کا جو کیریئر آپ دیکھئے گا تو کہاں بلکل گاؤں کے ایک چھوٹے سے کسبے کا ایک بہت ہی گریب پریوار کا بالک اور کس طریقے سے دھیرے 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 اتنا مہان ویگیانک بنتا ہے سوچئے ویگیانک بنتا ہے گیان کے چھتر میں عوشکار کے چھتر میں اتنا بڑا نام کماتا ہے ان کے جیون کی ایک گھٹنا اکثر کوٹ کی جاتی ہے میں بھی کوٹ کر رہا ہوں اکثر آپ سنتے ہوں گے اور وہ یہ کہ جب ایڈیسن نے بلب کا وشکار کر لیا تو بقائدے اس کے لئے ایک پروگرام رکھا گیا انہوں نے جنرلسٹ کو بلایا اور خوشنا کی انہوں نے ان کے سامنے کی میں نے بلب کا وشکار کر لیا ہے اور اپنے گھوشت تیتھی کس سے پہلے کر لیا ہے تو اس سمیں ایک جنرلسٹ نے ان سے پوچھا تھا کہ صاحب ٹھیک ہے چلیے آپ نے یہا وشکار تو کر لیا لیکن اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے کہ آپ نے ایک ہزار بار پریوگ کی اور آپ اسفل رہے اس کے بارے میں بھی تو کچھ کہیے تو ایڈیسن نے جو بات کہی تھی اسے آپ دھیان سے سنیے اور آپ شاید جانتے بھی ہوں گے ایڈیسن نے کہا تھا کہ ہاں میں نے بلب بنانے کے لئے ایک ہزار بار پریوگ کیے اور اس میں میں اسفل نہیں ہو سکا لیکن میں اسفل نہیں ہوا لوگ چوگے کہ کیا ہے یہ کیا وقت تب ہے کہ میں اسفل نہیں ہو سکا لیکن اسفل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان ایک ہزار پریوگوں کے جریے میں یہ جان سکا کہ کن کن آدھاروں پر بلب نہیں بنایا جا سکتا کن کن آدھاروں پر بلب نہیں بنایا جا سکتا کیا یہاں آپ کو الیمینیشن کی تھیوری دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ کو چار آپشن جب دیئے گئے ہیں تو ان چار آپشنز میں آپ کو الیمینیٹ ہی تو کہنا ہے کہ نہیں یہ یہ آپشن نہیں ہو سکتے یہی بات ایڈیسن وہاں کہہ رہے تھے اس لئے دوستوں میں نے کہا کہ یہ جو تھیوری ہے یہ کیول پری ایگزامنیشن کے لیے ہی نہیں ہے یہ پوری جندگی کی پرکشہ کے لیے ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے گانٹ باندھ لیں یہ تب بھی آپ کے کام آئے گی جب آپ سیویل سرونٹ بن جائیں گے اب آپ کو لگے گا کہ سیویل سرونٹ بن جائیں گے تب یہ تھیوری کیسے کام آئے گی کلپ نہ کر کے دیکھئے کہ آپ ایک ڈسٹک کے کلیکٹر ہیں ڈی ایم ہیں ڈیپٹی کمیشنر ہیں الگ الگ راجیوں میں اس کے الگ الگ نام ہیں جانتے ہیں آپ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ڈسیزن لینا ہے آپ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی باتیں وہ بتا رہے ہیں یا آپ ایک میٹنگ لے رہے ہیں اس میٹنگ میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگ اپنی باتیں رکھ رہے ہیں ایک سمسیہ ہے اس سمسیہ کے لیے آپ کو پانچ اپائے سو جھا دیئے گئے ہیں اس میں سے نیرنے ایک ہی لینا ہے یعنی کہ آپ کو چار کو eliminate کرنا ہے اب ان چار کو آپ eliminate کیسے کریں گے eliminate کرنا ہے پانچوں کو تو آپ لے کر کے نہیں چل سکتے eliminate کرنا ہے اور نیرنے آپ کو لینا ہے نیرنے لینے کے لیے آپ کو output دے دیئے گئے ہیں نیرنے لینے کے لیے بقائدے جو بھی input ہونے چاہیے وہ input آپ کو دے دیئے گئے ہیں meeting میں سب نے اپنی اپنی باتیں رکھ دی ہیں اور ان کے آدھار پر پانچ نیرنے آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو ان میں سے ایک نیرنے لینا ہے تو پانچ میں سے اگر ایک نیرنے لینا ہے یا کہہ لیجے کہ چار میں سے ایک نیرنے لینا ہے پر نشان لگانا ہے یہی تو آپ کا نردہ ہے کہ نہیں یہ صحیح ہوگا دوستوں مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی لیے اچار آپشن رکھے گئے ہیں دوستوں مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی لیے پری اگزامنیشن میں یہ وکلپ اگزامنیشن کی بیوستہ کی گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے حالانکہ جو مین ریزن ہے وہ تو یہی ہے کہ کیسے بھیڑ کو کم کیا جائے تاکہ مینز کی کوپی جانچنے آسانی ہو سکے مین ریزن تو یہ ہے یہاں آپ ایک بات اور پائیں گے گوھر کر کے دیکھئے کہ جب آپ ایک پرشن صحیح کرتے ہیں تو آپ کو سو پرتیشت مارکس ملتے ہیں لیکن جب آپ ایک پرشن گلت کرتے ہیں تب سو پرتیشت مارکس کٹتے نہیں ہیں کتنے کٹتے ہیں 33% جبکہ ٹٹ فار ٹیٹ کے تہت سو پرتیشت کٹ لینے چاہیے اگر آپ ایک صحیح کرتے ہیں تو آپ کو دو نمبر ملتے ہیں تو ایک جب آپ گلت کر رہے ہیں تو آپ کے دو نمبر کٹ جانے چاہیے لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی آپ جو دھارنا ہوگی اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے مجھے جو دھارنا معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ UPSC چاہتا ہے کہ نہیں آپ انمان لگائیے صحیح اتر تک پہنچنے کی کوشش کیجئے ڈرئیے مت ہم آپ کو اسپیس دے رہے ہیں 33% مارکس ہی ہم کاٹیں گے یعنی کہ وہ آپ کو پروتصاہیت کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کو انمان لگانا ہی چاہیے آپ کو صحیح اتر تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے آپ صحیح صحیح اتر ڈھونڈ لیتے ہیں وہ کوئی بات نہیں وہ تو ہر کوئی ڈھونڈ لے گا کیونکہ وہ تو کتابوں میں ہیں ہم کو کتابوں سے مطلب نہیں ہے ہم کو آپ کے دماغ سے مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ان پرشنوں کے اتر ڈھونڈ پاتا ہے کہ نہیں ڈھونڈ پاتا ہے جو سیدھے سیدھے کتابوں میں نہیں ہے لیکن گیان کے چھتر میں ہیں اور آپ کے سلیوس کے انترگت ہیں لیکن وہ کتابوں میں سیدھے سیدھے نہیں ہیں کیونکہ پرشاہ سک بڑھنے کے بعد آپ کو یہی تو کرنا ہے تو وہاں دو چیزیں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ یدی انمان لگا سکتے ہیں تو آپ کا انمان کتنا سہی ہے اور یدی آپ غلط کو eliminate کر سکتے ہیں تو یہ چھمتہ آپ میں کتنی ہے اور آئیے ہم ایک ستھتی کی کلپنا کرتے ہیں کہ آپ نے سو کے سو پرشن solve کیے سو کے سو مان لیجے کہ ایک ایسے ویکتی کو آپ ایک question paper دے دیتے ہیں جس کا civil service examination کے preparation سے کوئی لینا دینا نہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ لو بھئیہ اس میں نشان لگاؤ اس کو solve کرو تو theory of probability کو آپ یہاں apply کر دیجئے کہ وہ کیا کرے گا چار options ہیں تو theory of probability میں یہ ہے کہ 25 صحیح ہونے کی سمبھاؤنا ہوں گی اور جو 75 questions ہوں گے ان کے غلط ہونے کی سمبھاؤنا ہوں گی 25 میں اسے 25 marks مل جائیں گے اور جو 75 غلط ہوئے ہیں اس میں ملے ہوئے 25 marks کٹ جائیں گے اس کا score کتنا ہو جائے گا zero اسی لئے شاید انہوں نے one third رکھا ہے space دیا ہے آپ کو پروتصاہیت کرنے کے لیے اسی لئے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے چنوٹی کے روپ میں سوکار کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک سوچی سمجھی نیتی ہے آپ کے مستشک کی جو ارورک شمتا ہے اس کو جانچنے کی اس لئے اس پر آپ کو کام کرنا ہی چاہیے کبھی آپ اس بھرم میں بلکل مت رہیے کہ نئی نئی میں سیدھے سیدھے پڑھ کر اور آنسر دے لوں گا کیونکہ جیدہ تر اسٹوڈنٹ یہی کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ پر بوجھ لیے چلے جاتے ہیں بوجھ لیے چلے جاتے ہیں نہیں یہ بھی پڑھ لو نہیں یہ بھی پڑھ لو نہیں یہ بھی پڑھ لو کبھی کبھی میرے سامنے اس طرح کی سمسیائیں آتی ہیں مجھے میلز ملتے ہیں اس طرح کے میلز ملتے ہیں کہ سر وہ جو میرے ساتھ ہے اور مان لیجے کہ انہوں نے کسی دوسرے کا کورس لے رکھا ہے چاہے وہ آن لائن کورس ہو یا آف لائن میں وہ جا رہے ہیں تو سر انہوں نے تو اس ٹاپک پر بتایا اور اس ٹاپک کو اتنے ڈیٹیل میں بتایا سر آپ کے میں آن لائن میں تو اس پر ہے نہیں اور ہے بھی تو جو ہے بہت کم ہے یا آپ کا اگر کرنٹ افیر سے بھی جب بتاتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں جبکہ وہاں تو کلاس میں بہت زیادہ بتایا گیا میرا دوست ایسا بتا رہا تھا تو میں تو ڈیپریشن میں ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری آدھی ادھوری تیاری ہو رہی ہے وہ گھبڑا جاتے ہیں ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے لوس پڑھنے لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہ نہیں وہ تو تیاری کر ہی نہیں رہے ہیں تیاری وہ لوگ کر رہے ہیں جو ڈھیر سارا پڑھ رہے ہیں ڈھیر سارا سن رہے ہیں جن کی ٹیبل بلکل کتابوں سے بھری پڑی ہے میکزن سے بھری پڑی ہے اور جو رات دن پڑھنے میں لگا رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ نہیں تیاری تو یہ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے تیاری کی جانی چاہیے فرنس میں اس سے اگری نہیں کر پاتا ہوں یہ میری اپنی نیتی ہے یہ میرا اپنا راستہ ہے اپنا انبھو بھی ہے دوسروں سے باتچیت کرنے کے دوارہ جو مجھے معلوم ہو سکا ہے ان کے بھی انبھو ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جب آپ انٹریوز پڑھتے ہیں فائنل ریزلٹ آنے کے بعد میکزن وغیرہ میں آپ کو پڑھنے کو ملتے ہوں گے تو اس میں بھی ساری اسی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بہت سارا بہت زیادہ پڑھنے کی جرورت نہیں ہے اگر ایک دن میں آپ پانچ چھے گھنٹے نکال لیتے ہیں تو وہ سفیسینٹ ہے ہاں قوانٹیٹی نہیں ہونی چاہیے قوالٹی ہونی چاہیے آپ جو پانچ چھے گھنٹے جو لگا رہے ہیں وہ اس طریقے سے لگائیے کہ آپ سچ میں لگا ہی رہے ہیں آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دھیان میں ہے آپ کو یاد ہے آپ انہیں سمجھ رہے ہیں تاکہ ان کا آپ استعمال کر سکے صرف پڑھنے پڑھنے سے کیا ہوگا اور سیویل سرویس اگزامنیشن میں چاہیے پری ہو یا مین سون سیدھے سیدھے پڑھی ہوئی چیزیں کام نہیں آتی ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سیدھے سیدھے پڑھی ہوئی چیزیں کام نہیں آتی ہیں تو پھر ہم پڑھیں کیوں اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے پاس پاور آف ایلیمنیشن آئے گا کہاں سے آپ مجھے یہ بتائیے میں نے بھی ایک ادھارن دیا کہ جس نے کبھی سیویل سرویس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کی ہے آپ اسے بھی پیپر دے دیجئے تو نشان تو لگائی دے گا لیکن اس کا سکور کیا ہوگا جی رو کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی ہے لیکن آپ جو تیاری کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو سکور کر ہی لیں گے کر ہی لیں گے آپ جو ایلیمنیشن بھی کریں گے تو ایلیمنیشن کس کے آدھار پر کریں گے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کے آدھار پر اور اس میں آپ یہی سوچیں گے کہ نی نی یہ تو نہیں ہو سکتا یا یہ تو ہو سکتا ہے شاید یہی ہوگا مجھے اس طرح کا لگ رہا ہے اچھا اس طرح کا میں نے وہاں پڑھاتا اچھا اس طرح کا میں نے وہاں سنا تھا اسی طرح کی باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی اور اچھی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی تو کہیں نہ کہیں آپ کو صحیح اتر تک پہنچا بھی دیں گے تو دوستوں آج جو میں آپ سب سے کہنا چاہ رہا تھا جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو آپ کے ذہن میں بیٹھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ UPSC کی رن نیتی کا حصہ ہے اگر آپ کو رن نیتی شبد تھوڑا بھاری بھر کم لگ رہا ہو تو یوں کہہ لیجے کہ چین کی نیتی کا ایک انگ ہے ہم اسپیس دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ فیلپ دہ جو بلینک کی بات ہوتی ہے پیپر میں پوچھا جاتا ہے فیلپ دہ بلینک وہ اس بلینک کو فیل کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے دوستو میری بات پر آپ سب ویچار کیجئے آپس میں ڈسکس بھی کیجئے اور اگر غلط لگتا ہے تو آپ بالکل ریجیکٹ کر دیجئے لیکن اگر صحیح لگتا ہے تو پھر پوری طرح سے اسے سویکار کر کے اور اس پر کام کرنا چاری کر دیو اور یدی صحیح لگتا ہے تو اسے پوری طرح سے سویکار کیجئے آدھے ادھورے من سے نہیں اور پھر اس پر کام کرنا شروع کر دیجئے تو دیفنیٹلی اب میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاور آف ایلیمینیشن کیسے ڈبلپ کر سکتے ہیں ابھی میں نے اس کی آدھار بھومی آپ کو بتائی ہے تو دوستو آج بس اتنا ہے